جس نے زاکر کو خوش کرنے کے لئے سلوات پڑھنی ہے بے شک سلوات نہ پڑھے لیکن جس نے آل محمد کو راضی کرنے کے لئے سلوات پڑھنی ہے بلند آواسے سلوات پڑھیں ایک اتنی بلند آواسے سلوات پڑھیں جتنی بادشاہ علی نے آپ کے وجود میں طاقت رکھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی لا یبلغنم اہل آدون ولا یودی حقہ المجتہدون اللذی لا یدرکہ بودل حمم ولا ینالہ غوث الفتن وَسَلِ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيَ الْاَكْرَمْ وَرَسُولِ الْآَظَمْ سَيِّدْ الْمَاسُومِينَ عَبِ الْكَاؤُسِمِ مُحْمَدِ وَهْلِ بَعْتِهِ تَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ اللَّذِينَ عَزْهَوَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحَرَهُمْ تَطْحِيرًا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس حزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین بادشاہ تمام مومنین و مومنات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے مومنین پریشانے حال ہیں آج کے ذکر کے صدقہ مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے جتنے مومنین بیمار ہیں بیمارِ کربلا کا نہیں بلکہ مسیحہِ کربلا کا واسطہ مالک شفائی کلی عطا فرمائے جتنے مومنین بے گھر ہیں مالک انہیں گھر عطا فرمائے مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین کی نوکری امکان کی مالکین اپنے دربارگ میں قبول و منظور فرمائے تمام دعاوں کی آخری دعا جبندہ بھی تک دعا میں شامل نہیں ہو سکا دعا کرو میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے بھی بھی وارث ہیں میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے سلوات سارے مل کے بلند آواز کوشش کرو اس سے بلند پڑھ سکتے ہو تو اس سے بلند سلوات پڑھو اجازت ہے محمد والے محمد کے حسارِ ولایت و رحمت میں نفسِ مطمئنہ کی دہلیزِ قبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ سعدہ ہے کہ اے منتقم صبرِ سیدہ کی سنت کو پردہِ غیبت میں تمام کریں اور اپنے یدللائی دست قدرت میں ظلفکار تھام کے ہر دور کے یزیدِ وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آجائے تو علی ہوتا ہے لائی کے تحسین ہے آپ کا اندازِ ذکر کیا کہنے آپ نے جس انداز سے اس بادشاہ کا ذکر بپا کیا ہے جو کائنات میں رزق تقسیم کرنے کے بعد اپنا دسترخان چھٹکتا ہے تو نبیوں کے کشکول بھر جاتے ہیں میں جتنی دیر بھی ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہوں کوئی بھی بندہ میری عمر کو دیکھ کے میری بات کا وزن نہیں کرے گا کیونکہ جس گھر میں میں کھڑا ہوں اس گھر میں عمر کی کوئی حیثیت نہیں تو سارے میری اپنے بیٹھے ہوں چونکہ زندگی میں پہلی بار ادھر پڑھ رہا ہوں لیکن میرا کسی بھی بندے سے ادھر کوئی بھی ذاتی تعلق کوئی بھی ذاتی رشتہ نہیں لیکن محسن بھائی جو میرا آپ سے ولایت کا رشتہ ہے وہ مجھے خون کا رشتہ سے زیادہ عزیز ہے تو باس تاریخ بھائی ایک جملہ پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد چار مصرے پڑھوں گا قرآن میں کئی مقامات ایسی ہیں جہاں پہ اللہ نے اپنے غرور و تکبر کا اعلان کیا ہے جو بندے پیچھے بیٹھو کمیل بھائی ممبر عبیس پہ بیٹھے ہیں آپ کیوں رہے میرے مرشد علی علی بادشاہ آواز دے کے فرماتے ہیں پروردگار تیری تمام صفات کا مظہر میں علی ہوں پروردگار تیری تمام صفاتوں کا مظہر میں علی ہوں پروردگار تُو جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اظہار میرے ذریعے سے کرتا ہے لیکن پروردگار یہ غرور و تکبر ولی صفت تُو نے مجھ علی کو بھی نہیں اتا کی پروردگار یہ غرور و تکبر ولی صفت تُو نے مجھ علی کو بھی نہیں اتا کی اپنے پاس کیوں رکھی آوازِ توہید آئی یائلی یہ غرور و تکبر مجھ اللہ ہی کو اچھا لگتا ہے میں پہلا نتیجہ دینے لگوں اور اس چہرے کی زیارت کروں گا جو بادشاہ علی سے خیرات بھی لیتا اور نہیں بولتا آوازِ توہید آئی یائلی یہ غرور و تکبر مجھ اللہ ہی کو اچھا لگتا ہے دکھی جاؤں گا اس بندے پر جس کے بعد جملہ پہنچا اور منا بولا یائلی یہ غرور و تکبر مجھ اللہ ہی کو اچھا لگتا ہے علی بادشاہ ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں پروردگار یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ غرور و تکبر تجھے ہی کیوں اچھا لگتا ہے آوازِ توہید آئی یائلی فخر مجھے ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ہی تو وہ ہوں جسے علی سجدہ کرتا ہے کیا کہنے بھائی جو بندے بول سکتا ہوں میرے بانی کرو ایسے نے مل کے بولو حیدری کیونکہ میں ہی تو وہ ہوں جسے علی سجدہ کرتا ہے میری سوچ سے اچھا اپنے ماحول بنا دی ہے میں چار مصرے پڑھوں میں چار مصرے پڑھنے لگوں اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ میں نے پڑھنا کہے میں کہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے ضروری نہیں جس بندے نے ذاکری کے ساتھ بیٹک میں بیٹکے انکل جی چاہے پیا ہو یا کھانا کھائے اس بندے نے ذاکری کے ساتھ بول لیں ذاکری کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے اور میں کوئی اپنی ذاکری منوانے نہیں ہے صرف سبق سنانے کے لئے حاضر ہوں میں کہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہ مشرکین رہتا ہے نصر پہ آپ اتنا خوبصورت بولے ہو میرا دل کر رہا ہے چوتھے مصرے پہ کوئی ایسی زبان نہیں جو خاموش رہ جائے گی میں کہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہ مشرکین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں ہر چہرہ میری نظر میں ہے چوتھے مصرے پہ تارک بھائی کوئی بندہ کہہ دے میرا بولنے پہ دل نہیں آیا میں کلم توڑ دوں اور آج کے بعد چھیر نہ لکھوں مگر ان نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہے مشرقین رہتا ہے جتنے بندے یہاں موجود ہو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے لفظوں کو اتنی خیرات عطا کیجے گا کہ وہ آپ کی سماعتوں پہ بیٹھے ہوئے بے رخی کے دربان سے نظر بچا کے آپ کے ولایت علی سے بسے ہوئے دل کے جعب کی لوپے ولایت امیر کے دستخط کر سکے مگر ان نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہے مشرقین میں اپنا کلیجہ ممبر پہ رکھنے لگوں اور میں اس شیعہ کو سلام کروں گا جو مجھے شابج بننے دے سکے مگر ان نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں آپ نے میری ترمی مجمع کی طرف دیکھنا اور مجھے وہ بندہ بتانے جو کہتا ہے بادشاہ حسین کی تصویر میرے ادھر ہے اور چوتے مصرے پہ میرا مولنے کو دل نہیں کرتا مگر ان نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہے مشرقین رہتا ہے اور میں کر کے ماتم شبیر یہ بتاتا ہوں میرے ضمیر کے اندر حسین رہتا کیا بات ہے بھئی سیدہ آپ کو سلامت رکھیں مگر کے ماتم شبیر یہ بتاتا ہوں میرے ضمیر کے اندر حسین رہتا ہے دا تقریباً سب نے دیا ہے لیکن کچھ شہریں ابھی بھی پریشان ہیں اور یہ حسین کا دربار ہے جو حسین کے دربار میں پریشان ہو اس کی پریشانی کا حل دنیا کے کسی دربار میں نہیں ہوتا کیونکہ حسین وہ بادشاہ ہے جو دربار نبوت سے نکلتے ہوئے پریشان کی پریشانی برداشت نہیں کرتا وہ راہب نکلا تھا بھائی جن میری طرف دیکھئے کہ وہ راہب نکلا تھا روتا روتا دربار نبوت سے اس کے سامنے آگیا جو کائنات میں کسی کو روتا ہوئے نہیں دیکھ سکتا بادشاہ فرماتے ہیں ہمارے نانا کے دربار سے روتے ہوئے جا کے ہمارے نانا کے دربار کی اطاپ تو ہمت کو لگا رہے ہو بتاؤ کیا لینے آئے تھے بندہ دیکھوں گا جس کے پاس زبان ہوئے رنا بولا بتاؤ کیا لینے آئے تھے راہب روکے کہتا سرکار بیٹے لینے آئے تھا شبیر مسکرہ کرماتے بیٹا دینا کون سا کام ہے وہ تو ہم مریم کو بغیر شہر کے عیسیٰ جیسا دے دیتے حسین کے دربار میں پریشان نہیں بیٹھنا مچار مصرے آپ کی سماتوں کو مزید بلاند کرنے کے لیے پڑھنے لگوں پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا محسن بھائی چند ملونوں نے یزید زنداباد کا نعرہ لگایا سارے لانت کرو یزید زنداباد کا نعرہ لگایا تو میں نے بھائی جن شیعہ قوم کے سب سے چھوٹا نوکر ہونے کی حیثیے سے بھائی جن آپ کے عقیدے کی ترجمانی کی ہے انہوں نے اپنا ظرف دکھایا میں نے اپنا ظرف دکھایا میں نے چار مصرے لکھے ہیں اور اب میں دکھی جاؤں گا جس بندے کے بعد زبان ہوئی اور وہ بادشاہ حسین کا دیا ہوا رزق بھی گھاتا ہوا اور چوتھے مصرے پہ وہ چپ کر گیا میں کہوں ہماری سوچوں میں زہرہ کا چین باقی ہے اب داد کا میارہ آپ نے خود سیٹ کیا ہے اب اس پہ رہنا اس سے نیچے نہ جانا میں کہوں ہماری سوچوں میں زہرہ کا چین باقی ہے نظر نظر میں شہے مشرقین باقی ہے نظر نظر میں شہے مشرقین باقی ہے ہماری سوچوں میں زہرہ کا چین باقی ہے جس بندے کے دل کی مسجد میں علیہ اللہ کی واجب اذان ہوتی ہے چوتھے مصرے پہ وہ بندہ چپ کر گیا تو میں نے کسر تطہیر کے دروازے کے باہر پڑی ہوئی مٹی چاٹ کے ایمان کے دسمے تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان سے خیراتی نہیں مانگی میں کہوں ہماری سوچوں میں زہرہ کچھ این باقی ہے نظر نظر میں شہ مشرق این باقی ہے اور سناب پہ بول کے ثابت کیا ہے مولا نے یزید مر گیا لیکن حسین باقی ایسے بولتے ہیں علی والے ایسے بولتے ہیں حسین کے نوکر ملکہ بولو حیدر سناب پہ بول کے ثابت کیا ہے مولا نے یزید مر گیا لیکن حسین باقی ہے پڑھو چار مصر اور پریشان تو نہیں بیٹھا میں آپ کا وقت زائد ہو نہیں کر رہا لو میں چار مصر اور پڑھنے لگوں میں کہوں نجات پاگیا فترس کرم حسین کا ہے پورے پاکستان میں بھائی جن میں نے جہاں پڑے ہیں بھائی جن میں نے مجموع کو کھڑے ہو کے داد دیتے ہوئے دیکھا لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ کھڑے ہو کے بولو لیکن جتنا میرا حق بنے آپ نے مجھے میرا حق ضرور دینا ہے میں کہوں نجات پاگیا فترس کرم حسین کا ہے چوتھے مصرے پہ تو آپ سارے بولو گے لیکن آج یا ٹرینٹ چینج کرو دوسرے مصرے پہ بولو تاکہ میں راضی چلے جاؤں میں کہوں نجات پاگیا فترس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے نجات پاگیا فترس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے نہ میں تھکاؤں نہ میں بھولاؤں میں یہ سوچ رہوں کہ چوتھے مصرے پہ دھانش بھائی میرے ساتھ کیا بنے گی اور آپ کے ساتھ کیا بنیں گے مگر نجات پاگیا فترس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے جو بندہ کیمریمن ہے بھائی جان میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک بار کیمرہ پھیر کے مجھے اس بندے کی اور اس ہاتھ کی زیارت کروانی ہے جو نہیں بولتا مگر نجات پاگیا فترس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم اور نماز کے گھمنڈ میں آنکھیں ازادھاری پہ فتوے لگانے والو ماتم پہ فتوے لگانے والو چوتھا مصرہ میرا سنو اور فیصلہ آپ نے کرنا مگر نجات پاگیا فترس کرم حسین کا ہے ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے اور نشان سجدہ نہ ٹکران نشان ماتم سے نماز پڑتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے کہ بننا یار جو نہیں بول رہا مجھے اس ہاتھ کی زیارت تو کرو ہو یار نشان سجدہ نہ ٹکران نشان ماتم سے نماز پڑتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے نماز پڑتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے بھائی جن ہاتھ کھولیے گا میں کہوں یزید نقشہ جورو جفا بناتا ہے یزید نقشہ جورو جفا بناتا ہے کبلا پرسوں میں نے یہ سیالکوٹ جشن میں مصرے پڑے ہیں اور اس کی داد کا اب تک نشا میرے ذہن میں ہے لیکن سیالکوٹ والوں کا اپنا میار ہے آپ کا اپنا میار ہے مگر یزید نقشہ جورو جفا بناتا ہے جب بندہ گھر میں اردو بول لیتا ہے نا دوسرے مصرے پہ وہ بندہ چپ کر گیا تو میرے شائر اندر کا قتل ہو جائے گا مگر یزید نقشہ جورو جفا بناتا ہے حسین اس میں خطے کربلا بناتا ہے کیا بات ہے جو بندے پیچھے بیٹھ کے فری میں یار مجلس سن رہے ہو مگر یزید نقشہ جورو جفا بناتا ہے حسین اس میں خطے کربلا بناتا ہے یزید موسمی سیاں کا لا علاج مرض حسین خاک سے خاک کے شفا بناتا ہے حسین خاک سے خاک کے شفا وہ انتہ بیس منٹ کی مجلس ضائع کر دے گا تو چھٹے مصرے پر چپ کر گیا مگر یزید نقشہ جو رجفا بناتا ہے حسین اس میں خطے کربلا بناتا ہے یزید موسمی سیاں کا لا علاج مرض حسین خاک سے خاک کے شفا بناتا ہے اگر عقیدہ میچ کرے تو مجھے اپنے ہاتھ کی زیادت ضرور کروانی ہے حسین خاک سے خاک کے شفا بناتا ہے اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے کسر تطہیر کا سہن ہے ایک کرشی پہ اللہ کا چہرہ ہے ایک کرشی پہ اللہ کا پردہ ہے اللہ کا چہرہ علی بادشاہ ہے اللہ کا پردہ جناب سیدہ ہے اللہ کا چہرہ علی بادشاہ ہے سلوات پڑے مل کے بلندواز کوشش کرو اس سے بلند پڑ سکتو اس سے بلند سلوات پڑے آئیے جی آئیے بسم اللہ بسم اللہ بسم عزت ماب عالی مرتبت جناب قبلہ علامہ شاہد صاحب اور بھائی زشان ناصر صاحب مالک زندگی دراز فرمائے اجازت ہے قبلہ بس دو کتات میں نے پڑھنے اور ایک جملہ مسائب کو اور میں آپ کو سلام کرنے گوں کسر تطہیر کا سہن ہے بات آپ کے ذہن میں ایک کرشی پہ اللہ کا چہرہ ہے ایک کرشی پہ اللہ کا پردہ ہے اللہ کا پردہ جناب سیدہ ہیں اللہ کا چہرہ علی بادشاہ ہیں اللہ کے چہرے نے اللہ کے پردے سے باتیں کی جاگ رہے ہو بھائی اللہ کے چہرے نے اللہ کے پردے کو اپنا تعرف کروایا اللہ کے پردے نے اللہ کے چہرے کو اپنا تعرف کروایا میں چھے مصرے پڑھنے لگوں جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو سارے غازی کے نوکر بیٹھے ہو میں غازی کا بھائی جان آنا سنانے لگوں آپ کو سیدہ آوازیں گھنماتی ہیں جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر یہ تیرہ احسان ہے تو آیا خدا کے دی کا اصول بن کر اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول بن کر میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر اس پہلے حلالی سے لے کر وہ آخری علی والے تک جس بند کو شعر سننا ہاتا ہے جس بند کو شاعری سے پیار ہے آپ کو عزت علی کی قسم میری بات کو دعائے نہ کرنا سیدہ واضح کرماتی ہیں جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر یہ تیرہ احسان ہے تو آیا خدا کے دی کا اصول بن کر اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول بن کر میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے جتنی دعات آپ نے مجھے دے رہی ہیں میں بالکل راضی کھڑوں میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر غازی کے نوکر سار اٹھانا میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر اور سیدہ واضح کرماتی ہے یا علی اداس مت ہو میں جا رہی ہوں میں تیری ہر آس بھیج دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے اب باز بھیج دوں گی کیا بات ہے بھائی جو ہاتھ بلند ہو گئے انہیں میں سلام کر رہا ہوں اس کے ہاتھ کا مالک علیہ بولو اداس مت ہو میں جا رہی ہوں میں تیری ہر آس بھیج دوں گی میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے اب باز بھیج دوں گی آخری چھے مصریں ہیں اب کسر تطہیر کا سہن ہے محسن بھئی زیشان بھئی کسر تطہیر کے سہن میں اب مجھے اس بات کو سوچنے پر مجبور نہ کر دینا کہ میں یہ سوچتا ہو جاؤں کہ پوری مجلس میں محل سی والوں نے اتنی زیادہ داد دی اور آخر پہ چھے مصروں پہ چپ کر گئے اب کسر تطہیر کا کمیل بھئی سہن ہے اور کسر تطہیر کے سہن میں حسین بادشاہ نے مولا غازی کو اٹھایا ہوئے یار اس جملے پہ بولنا ضرور علی بادشاہ کسر تطہیر کے سہن میں داخل ہوئے بزرگوں سے دعا لے لگو حسین بادشاہ کو آوازے گھرماتے ہیں حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے حسین بادشاہ آوازے گھرماتے ہیں بابا خود سے زیادہ خود کو بہتر کون جانتا ہے خود سے زیادہ خود کو بہتر کون جانتا ہے لیکن اگر آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں میں پہلا مصرہ تمہارے حوالے کرنا لگوں تمہیں جناب سیدہ کا واسطہ میری پڑھائی کو دائے نہ کرنا میرا حق بنتا ہوا مجھے آپ نے میرا حق دینا ہے حسین بادشاہ واضح کرماتے ہیں بابا میراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے آخری چھے مصرے پڑھنے لگوں بابا میراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے حق نین سے جس شاہنے تولا تھا وہی ہے اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے ہر عرفہ اولا سے جو اولا تھا وہی ہے تین چار زاکروں کو جتنی داد دیتے ہیں نا اتنی داد آپ نے مجھے دے دیا آخر میں چھے مصرے پڑھنے لگوں بندہ نہ بولا تو میں دکھی جاؤں گا بابا میراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے حق نین سے جس شاہنے تولا تھا وہی ہے اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے ہر عرفہ اولا سے بھائی جن کیمرہ ایک بار دوبارہ پھیرئے گا ہر عرفہ اولا سے جو اولا تھا وہی ہے اور بابا سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے اب خود کو علی مولا بھی ابباس کہیں گے سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے اب خود کو علی مولا بھی ابباس کہیں گے اتنی مجھے پڑھنا تھا ماں بھی زخمی تھی بیٹی بھی زخمی تھی کیا بات ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ماں کو گھر آ کے مارا تھا بیٹی کو گھر بولا کے مارا تھا اس کی آواز بھائی جن تیز کرنا ایک جملہ میں نے پڑھنا اور میں نے آپ کو سلام کرنا بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں محسن بھائی شیعہ ماتم کرتے ہیں شیعہ روتے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دوں کائنات میں کبھی کسی مرد نے ساڑھے تین سال کی بچی کے موں پہ لوہے کا تازیانہ مارے میرا سلام ہے یار شیعہ بندہ یار سینے پہ ہاتھ ضرور مارے ساڑھے تین سال کی بچی کے موں پہ لوہے کا تازیانہ مارے یار سوچ تو صحیح میں نے لفظ کیا کہا لوہے کا تازیانہ بی بی آواز دیکھے کہتی یہ سجاد نہ کھانا مانگتی ہوں سجاد نہ پانی مانگتی ہوں سجاد نہ رونے کی اجازت مانگتی ہوں بادشاہ آواز دیکھے رہواتے پھر کیا مانگتی ہے چار سال کی مخدومہ آواز دیکھے کہتی ہے سجاد شمر سے کہے میرے موں پہ نہ مارے یہ لوہے کا تازیانہ میرے رکسار پہ مارتا ہے میرے رکساروں سے تازہ لہو جاری ہے بڑی قبولیت والی مدلی دشمن کی بیٹی بھی دروازے پہ آ جائے نا ہم قتل معاف کر دیتے ہیں جو بندہ شیعہ اس جملے پہ مات ہم ضرور کریں دشمن کی بیٹی محسن بھئی دروازے پہ آ جائے نا تو ہم قتل معاف کر دیتے ہیں ہائے علی کی بیٹی تیرا مقدر بہتر بازاروں میں ایک چادر مانگتی رہی ہے بڑا امیر ہے یار وہ بندہ جس نے اب بھی سینے پہ ہاتھ نہیں مارا بہتر بازاروں میں ایک چادر مانگتی رہی سیدہ جب پلٹ کے آئیں ہیں نا شام جیت کے سیدھا نانا کے روزے بھی چلی گی میری مخدومہ نے اپنی توحید بچانے والی چادر سے کئی سراخوں والا قرطہ نکالا تیری زندگی سلامت رہے قرطہ نکال کے تارک بھائی قبر نبی پہ رکھا قبر نبی کا اپنا شروع ہوگی میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانوں گا جس کے پاس ہاتھ ہوا اور سینے پہ نہ آیا آواز ایک حرماتی ہے بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا قرطہ ہے بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا قرطہ ہے نبیوں کو سلطان آواز ایک حرماتی ہے بیٹی کیا مطلب بیٹی آپ کو بھی زخم آئے اب جتنی چھوٹی اولاد والے اس جملے پہ ماتم ضرور کرنا بیٹی آپ کو بھی زخم آئے بی بی آواز دے کے کہتی ہیں نانا زخم نہیں آئے تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے نبیوں کے سلطان کو آواز دے کے کہتی ہیں نانا تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتی ہیں بیٹی کو زخم سنا بی بی آواز دیکھے کہتی ہے نانا سارے نہیں سنوں گی نانا روز آتی رہوں گی نانا زخم سناتی رہوں گی نانا یقیناً آپ کو یاد ہوگا اٹھائیس رجب کو میں مغرب کی نماز کے بعد آپ سے وعدہ کر کے گئی تھی نانا میری بچے نہ بچے نانا میں آپ کی نسل ضرور بچا کے لاؤں گی نانا دو محرم کو میں کربلا پہنچی اب بی بی زینب کی سنت ادا کری زہر میں ماتم کری نانا دو محرم کو میں کربلا پہنچی نانا دو محرم کو میرے بھائی ابباس نے میرا خیمہ درود پڑھ کر لگایا تھا نانا جو خیمہ ابباس نے درود پڑھ کر لگایا تھا نانا دس محرم کو تیری امت نے نماز پڑھ کر جلا دیا کرنا یار ماتم امیر بن کی تو بیٹھ ہے نانا دس محرم کو تیری امت نے نماز پڑھ کر جلا دیا تھا نانا فراغ خیموں کو لگ گئی نانا فراغ اس خیمے کو لگی جس خیمے میں تیرا سجاد تھا نانا میں جلتے ہوئے خیمے سے تیرا سجاد اپنی پوشت پر اٹھا لائی نانا یزید کی فوج کو پتا چل گیا کہ تیری نسل کا جوان بچ گیا نانا یزید کی فوج کے ستر سپائی ہاتھوں میں نیزے لے کے ہمارے گرد دائرہ باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے نانا وہ نیزہ سجاد کو مارتے تھے نانا میں پہلو بدل کے تیرا سجاد بچا لیتی تھی نانا سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ میرے سر پہ کرنا ماتم آخری جملہ پڑھنے لگو نانا سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ میرے سر پہ لگتا کوئی نیزہ میرے پہلو پہ لگتا کوئی نیزہ میرے ہاتھ پہ لگتا نانا تیرا سجاد بچ گیا نانا میرا سر پھٹ گیا